ہلو۔ تو کیسی ہو آپ لوگ؟ آپ لوگ ٹھیک ہوگئے۔ اگر نہیں بھی ٹھیک ہو تو پھر میں کیا کہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہو جاؤ؟ کیونکہ یار، میچ جیتنا نہیں ہے نا، ہم نے قسم کھائی ہو۔ یہ پاکستانی ٹیم نے قسم کھائی ہے کہ ہم میچ نجیت رہے ہیں ہم گانڈ بروائیں گے گانڈ بروائیں گے گانڈ بروائیں گے اور ہر حال میں مروائیں گے کیونکہ ہم سے میچ نہیں یہ دیا تھا بھئی ہمارے ہاتھ کھڑیں۔ تو خیر آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کا جو میچ ہوئے ہیں توڑی سی گوگل کی کمپنی پاکستان میں سنا ہے لانچ ہونے والی ہے اور دن کسروں کی کمپنی ٹک ٹاک وہ بھی سنا ہے لانچ ہو رہی ہے اس کا بھی آفیس لانچ ہو رہا ہے پاکستان میں اسلام آباد میں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو چینل اس کو سبسکرائب کر لو تو پلیز کر لو یار سبسکرائب ابھی پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے مجھے چینل بنایا ہوئے اور سبسکرائب بھی بڑے تھوڑے ذہن ہیں مجھے نہیں پتا یار جو کرنا ہے کرو جو اٹھا کے مارنا اٹھا کے مارو تھپڑ مارو جو مارنا یار مارو بس یہ چینل جو نا یہ سبسکرائب ہو جانا چاہیے یہ نیچے لال بٹن ہے بس چھوٹا سا لال بٹن ہے اس کو یوں کر کے کلپ کر دو خیر تو ویڈیو شروع کرتے ہیں پاکستان اور انگلڈ کا میچ ہار گیا جیسے ہم نے پریڈیکٹ کیا تھا میچ پاکستان ہار گیا جیتا ہی نہیں یار کیا گیم کر رہے ہو یار نہ تو ہم اچھی بچ پر جی سکتے ہیں جو بیٹنگ بچ تھی وہاں پر بھی انگلڈ نے چانس لیا رسک لیا ہمیں بیٹنگ دی سکور چیز کرنے کے لیے دیا اتنی اچھی بچ پر ہم وہ چیز نہیں کر سکے اور اب بھی ہمیں چیز کرنے کے لیے دیا گیا کہ یہ سکور چیز کر لو دو دن تھے ہمارے پاس پھر ہمارے بیٹسمنٹ نے کیا کیا آئے آؤٹ آئے آؤٹ آئے آؤٹ یار کیا کر رہے ہو تم لوگ میچ نہیں کھیلنا آتا کبھی کھیلے نہیں ہو یار وہ دیکھو کس انٹینٹ کے ساتھ آرہے پوسٹیو انٹینٹ کے ساتھ آرہے وہ میچ کھیلنے اور میچ جیتنے آرہے وہ صرف میچ کھیلنے نہیں آرہے وہ صرف آگے میچ کھیل لیتے ہیں پوسٹیو انٹینٹ کے ساتھ ہی نہیں آرہے وہ میچ جیتنے آرہے تم لوگوں کو کیا پرابلم میں کوئی بیماری ہے کوئی گارنڈ میں درد ہے کیا مسئلہ ہے کوئی بابا سیر ہے کیا ہے ایسی کون سی چولے تم لوگوں کی گارنڈ میں جو ایک میچ نہیں تم لوگ جیت سکتے ہو یار اتنے چانسز وہ دے رہے ہیں اگر یہ چانسز دوسری ٹیم کسی کو ملے ہوتے یار انگلنٹ خود کو ملے ہوتے تو وہ پچاس آئوس میں میچ آئپ کر دیتا پچاس میں نہیں کرتا تو سیوییی میں ڈیفنیٹیلی وہ میچ آئپ کر دیتا کیونکہ وہ اس آئوس میں جیت 살�ے ہیں ان کو ہوسکتے ہو گیا ایک تو یہ میچ کھیلتے ہیں ڈر کے ساتھ کہ ہر출 پر آuct ہوں گے تو کیا ہوگا یعنی ایسے ہوگا تو کیا ہوجائے گا ایسے ہوگا تو کیا ہو جائے گا پھر وہی ہوتا ہے جس میں یہ ڈر کی جیرے ہوتے ہیں اور جس میں ڈرکی کھیل رہے ہوتے ہیں اٹلیسٹ پوزٹیو کھیلا کرو میچ ہارنا جیتنا قسمت کی بات ہے نہیں بھی بندہ جیت پاتا ہار بھی آتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ آپ رونا شروع کر دو اور وہاں پر اتنا گندی کرکٹ کھیلنا شروع کر دو کہ میچ دیکھنے سے پہلے ہم بولیں کہ ہمارے ہاتھ کریں ہم نہیں میچ دیکھ رہے ہیں ہم اتنا گدھا میچ نہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کون کرتا ہے اچھے سا تو کھیلو میچ کھیلو بتا دلے کو ٹیم میچ کھیل رہی ہے پہلے پچھنے لوگوں نے بنائی جی بیٹنگ پچھ ساری بنا دی ہے جو آرہا ہے سال بنا کے جا رہا ہے جو آرہا ہے دو سو بنا کے جا رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور اب جو بنائی وہ بولنگ بنا دی ہے نہ تم بیٹنگ میں جیت پا رہے ہیں نہ ہم بولنگ پچھ پا رہے ہیں مجھے سمجھے ہم کون سی پچھ پی جیتیں گے ہم نے پوائنٹ باٹھنا ایک بڑا شکل ملا سمجھا ہے کہ جو ٹیم آئی ہم اس کو پوائنٹس دے دیں گے اور اس کو بولیں کہ ٹھیک ہے جی آکے کھیلو یہ پوائنٹس آکے ہیں یہاں پر پاکستان میں آجائے پر وہ تھوڑا سا پوسٹیو چلا جایا کرے گا دنیا میں ہمارا سکیچ چلا جایا کرے گا اور دن ہم آپ کو دو پوائنٹس دیں گے جو آپ لے کے چلے جاؤ کیونکہ ہم میچ نہیں جیتے ہم میچ جتنے کے لئے کھیلتے ہی نہیں ہیں ہم گان مرمانی کے یہی میچ کھیلتے ہیں ہم نے بس گان مرمانی ہوتی ہے ہم پراکی میچ کھیلنا ہمارے باس کی بات ہی نہیں ہے تو یہ کر لو یار سیدھا سیدھا سیم کیوں ایک عمام کو بھی پیچھے لگایا ہوا ہے میچ 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 اور بیائی دیکھتے میچ کا یہ حال ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بس توبہ ہی ہے کیا کریں آپ اس کو کریں کیا ہم اس کو کھیلیں جیتیں بس دیکھ کے کیا کر رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ بندہ جا کے لڑو کھیل لیتا ہے لڑو سٹار میک نا اللہ لڑو ڈاؤنڈ کر لے ایک تو بچیاں بڑی ملتی ہیں بندہ بچیاں سے بات کر لیتا ہے یہ بندہ کھیل لیتا ہے اس مجھ سے بہتر وہی ہے اس مجھ کو دیکھ کے کیا کرنا ہے فارق گان مرمانی ہے اس مجھ کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنا غصہ جڑا ہوا ہے ایک تو ان لوگوں کی جو دیفنسیو اپروچ ہے یہ ان کو سب سے زیادہ ڈیمج کر رہی ہے ایٹسٹ یار چھوڑا بریو کھلو پتہ چلے انٹینٹ دکھاؤ جس طرح انگلینڈ دکھا رہا ہے نہیں کھیل سکتے ان سے سیکھ لو جس طرح وہ کھیل رہے ہوتے ہیں ایٹسٹ کھیل کے سیکھ لو ان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کس طرح کھیلتے ہیں کس طرح انٹینٹ کے ساتھ آتے ہیں وہی سیکھ لو تیسرنا میچ ہار بھی یا جید بھی یا اس کا کوئی میٹر نہیں کرتا بات گیم تو ویسی کھلو نا جس طرح ہم وہ کھیل رہے ہیں ان کو کوپی کر لوگے اگر یہ پوسٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ہم بھی یہ والا میچ ہوگا ہم پوسٹیو انٹینٹ کے ساتھ کھیلیں گے نہ کہ ہم وہاں پر جا کے گانڈ مرمانہ شروع کر دیں گے پچکی اوپر کہ نہیں جی ہم سے نہیں کھلا جاتا ہم یہاں پر صرف گانڈ مرمانے آئے ہیں اور گانڈ مروا کے ہی جائیں گے ہی ہی گا مجھے سمجھ نہیں آتی پوتہ نہیں کون سے پیر جنگ جنگ نے اٹھا گیا پھتہ نہیں کر کے آرے ہیں نہ تو ازر علی اچھا مرور کر رہے ہیں بابر اعظم پہلی انگ میں کرتا ہے گھر اس کو یہی سکور کر رہے ہیں اب یہ میچ فنش کر رہے ہیں تو میچ فنش نہیں کرتا پھر اٹھو کے چلا جاتا ہے ازر علی چاہر کر کے آرہا ہے وہ آئٹ ہوتا آگیا چلا جاتا ہے یہی سینگ چل رہا ہے ایک پلئر ہے وہ امام دولہ شفیق بچارہ ایک پلیئر ہے جو بلکل کنسسٹنٹ ہے جو پہلی یا سیکنڈ میں تھوڑے سرنس کر جاتا ہے اور امام نے بھی اچھے خاصے رنس کیا باقی تو سارے پاس چھولے ویچنے آئے ہیں محج تو کھیلنے ہی نہیں آئے ہیں باقی تو سارے نا اپنی سیلفیز بنانا اور کھانا پینا اور انجوائے کرنے آئے ہیں محج کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی کرکٹ ہم کھیل رہے ہیں ہم انٹرنیشنل لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم اتنی بڑی ڈیم کے ساتھ محج کھیل رہے ہیں اور ہمیں کس طرح کھیلنا ہے یہ تو ان کو بتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں اور اوپر سے بالنگ دیکھ لو بالنگ میں ایک نیا لڑکا ہے جس کو ٹھلو ٹھیک ہے اپریشیٹ کرنا بنتا ہے اس کو ٹیفنیلی ہم اپریشیٹ کریں گے براہر احمد اس نے کافی اچھی بالنگ کیا اس نے روٹ کو دو بارہ اٹھ کیا اس نے کافی اچھی بلیرز کو اٹھ کیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک محمد علی ڈالا ہے اس کو بالنگ کرنی آتی ہے نہ اس کی لائن اور لینٹ ہے نہ اس کو اٹھ کرنا آتا ہے پتہ نہیں کس جگہ سے اس کو اٹھا آگے بالنگ میں ڈال دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ سٹرائک بالر ہو اور آپ بالنگ کرو گئے کیا کر رہے ہو کچھ تو شرم کرو بندے میں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کچھ تو کچھ تو رکھو اپنے اندر کچھ تو کرو یار اچھا جا میں اچھ کھلو وہ دیکھ لو اوپر سے میر حمزہ میر حمزہ نے ٹیسٹ میں جو ڈومیسٹک مارا ٹنڈا میں ٹھوتا ہے اس میں کتنے اٹھ کی ہیں مور دن 300 اس کی ویکرز ہیں اور اتنا اچھا اس کا ایکسپیرینس ہے لیکن ہم نے اس کو نکلیٹ کر دیا ہم نے اس کو کہا نہیں جی آپ نہیں کھیل رہے آپ یہاں پر بیٹھ کر مٹھ مارو ہم کھلیں گے محمد علی کو اس نے پتہ نہیں کیا کر لیا یہ مجھے رکھتا ہے محمد علی نہ ملوایا ہے اس کا قائدیا تو محمد علی کے ساتھ کی آئے گا اور چھا جائے گا چھایا تو نہیں ہے اس نے ہمیں چھوا دیا اس نے یہ ہی کر دیا اس نے اٹلیسٹ جو ڈومیسٹنگ پر فارم کر رہے ہیں ان کو لیکیاؤ ان کو میچ کھلواؤ ان کو کھلنے کا ایکسپلوئیر دو اوپر سے ہمارے بالرز ہیں وہ ٹی ٹوانٹی کے بالرز ہیں ہمارے تینوں سٹرائک بالرز ہیں وہ انفیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ٹیسٹ میں ڈال دیا اور وہ ٹیسٹ کے بالرز ہی نہیں ہیں پتہ نہیں کیا چھتی اپا کیا کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ سے باہر ہو رہا ہے میرمزہ کو لے کے آؤ اس کو کھلاؤ بیٹنگ میں صرف سعودشکیل اچھے رنس کر رہا ہے سعودشکیل پہلی میں بچارہ کر جاتا ہے بیٹنگ اور پاکستان کی پوری اگر ہم دونوں مجھے دیکھنا دونوں مجھے سم نکالیں گے ہم کیا سم نکال سکتے ہیں اس میں سے تو سم جب نکالیں گے تو ہمیں دو ہی چیزیں ملیں گی ایک ملے گا ابراہ جو آیا ہے نیو بولر آیا ہے اور دوسرا ہم کو ملے گا سعودشکیل اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہم نے اکھاڑا ہم نے پاس گان بروائی ہے گان بروائی ہے اکھاڑا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے وہ سارا اکھاڑ کے چلیں گے سارا کچھ اکھاڑ کے چلیں گے ہم ادھر ہی بس بیٹھے ہوئے کہ پچاس بولوں پہ بیس کرنا ہے اور سو بولوں پہ ہم نے اپنا پچاس کرنا ہے اور پھر اوٹ ہوگے نکل جانا ہے کیونکہ ہمیں اپنی رینکنگ اس کو امپروگ کرنا ہے اس کو چھوڑ دو پاسٹ مینٹر کے ساتھ ہو کھلنے آو پتہ لگے کھل رہا ہے کوئی ٹیم کھیل رہی ہے پتہ نہیں کہ کھل کی سیکھ لو بیسے نہیں سیکھ سکتے تو کھل کے سیکھ لو کہ ہم نے کس طرح کھیلنا ہے کس طرح جیتنا ہے کس طرح ہم نے آگے گیم کو لے کے چلنا ہے یہ ہی کر لو یہ تو کر سکتے ہو یہ بھی نہیں کر سکتے اب کیا ہی بولوں تھرڈ ٹیسٹ جو ہوگا کراچی میں لیٹس سے ہی دیکھتے ہوں اس میں یہ کیا نمونے کارنابہ کرتے ہیں باقی ہم بات کرتے ہیں سنا ہے وہ دو کمپنیز آ رہی ہیں پاکستان میں ایک گوگل ہے اور دوسری ٹک ٹک جاتی ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو اتنا زیادہ ایکسپلوئیر نہیں مل رہا اور باہر بھی ہر بندہ تو باہر نہیں نہ جا سکتا تو ٹھیک ہے کچھ تو پاکستان میں پوسٹیو ہو رہا ہے ورنہ تو انفلیشن اوپر ہی جاتی یا نیچے تو کچھ بھی نہیں آ رہا بس اوپر ہی جا رہا اوپر ہی جا رہا ہے اگر دو کمپنیز آ رہی ہیں تو بہت اچھا میں کہتا ہوں یہ سائن ہے تو جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو تھوڑا سا روزگار مل جائے گا روزگار سے مراد صرف یہ نہیں کہ آئی ٹی والوں کو روزگار ملے گا اور بھی بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ سپورٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں کو بھی مل لی جائے گا روزگار جو میری جاسے ہوتے ہیں اور باہر سے بھی پتر کیا سی چل رہا ہوتا ہے ہمیں بھی مل لی جائے گا تو ٹھیک ہے اور گوگل کی تو سمجھ آتی کہ وہ اچھی کمپنی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ٹک ٹک کے سسلے میں آ رہی ہے یہ ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ جو پاکستان ہے وہ ہے ہیڈکوارٹر خسروں کا تو ہم چلتے ہیں پاکستان میں جو جتنے بھی ٹک ٹک کے یہ ہے نا جن کا عجیب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے مجھے ویڈیو سے نہیں پتا چلتا کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا یہ ہے کیا چیز مجھے بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ تو لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے تو بعد میں مجھے کلیر ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے تو یہ صحیح ہے ابھی ٹک ٹکٹاکرز کا بھی آگیا ہے اسلام آباد میں اسلام آباد میں پہلے پنجاب انیورسٹی تھی ان کا ہیڈکوارٹر یہاں سے شفٹ ہو کر ادھر چلا جائے گا اسلام آباد میں ان کے ہیڈ آفیس میں تو وہاں پر سارا چورے جو بھی ہے وہ چل رہی ہوگی خیر آج کی ماری اپسوٹ اتنی تھی تو چلتے ہیں پھر نیکس اپسوٹ میں ملتے ہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یار پلیز سبسکرائب کرو چینل کو اور ویڈیو جو ہے پورا دیکھا کرو اس سے تھوڑا سا تو کچھ ہو نا پتہ نہیں ہو کے آرہا ہے خیر چلتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ ملتے ہیں